بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صحافی ادرات کیمروین اسلام علیکم الحمدللہ آج کراچی میں دھانلی ہار گئی اور کراچی جیت گیا ہیدر آباد جیت گیا اور لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر ایم کیو ایم کے الیکشن سے دس بردار ہونے کے فیصلے پر ریفرینڈم کر دیا ہے کراچی ہدر آباد کراچی ہدر آباد نے پری پول ریگنگ مسترد کر دیا کراچی ہدر آباد نے ہلقہ بندیوں کے ذریعے اس شہر کے منڈیٹ کو چرانے کی سازش کو مسترد کر دیا ہے ہدر آباد کراچی نے آج جو ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹ کاسٹ ہونے کی تعداد کو ٹھپے نے چار گناہ اکثریت کے ساتھ شکش دی ہے اور یہ ویڈیوز آپ کو جو ہمارے کیمرے نے محفوظ کی ہیں دکھائیں گے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کی عوام نے اپنے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں ان شہروں پہ قبضہ کرنے اور انتخابات کو چھیننے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے میں الیکشن کمیشن حکومت سب سے یہ اپیل کرتا ہوں ذرا آپ دیکھئے کیا انتخابات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بننے والی بلدیاتی حکومتیں ان شہروں کی نمائندہ جماعت کہلائی جا سکتی ہیں جو لوگ جیتیں گے کیا ان کا سیاسی جمہوری اور اخلاقی طور پر کوئی جواز ہوگا کیا اس میئر کو اس کانسل کو اس بلدیاتی حکومتوں کو اب ہم قبول کریں گے آج کے ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے ان تمام جماعتوں کیلئے بھی جنہوں نے ان شہروں کے جذبات ان کے مفادات جمہوریت اور انصاف اور شفاف اماندارانہ الیکشن کے خلاف جا کر اپنی اپنی سیاست کو بچانے کی اپنی اپنی جماعتی مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کراچی حیدر آباد ٹنڈو الائیار ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کی جمہوریت پسندی کو سلام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہیں ہم عوام کے درمیان اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور یہی بار بار ثابت ہوا ہے ہم نے نائنٹی تھری میں بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا قومی اسیمبلی کے تو اس انتخابات کو اس کی حرمت کو بچانے کیلئے مافیاں مانگ کر جنہوں نے سازش اکیمی تھی ایم کیو ایم سے اپیل کی تو ہم نے صوبائی سیمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا آم گھروں سے نکلے ہیں اور ہمیں کامیاب کرایا ہے ہم نے دو ہزار ایک میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا لیکن بعد میں ایک دور میں اٹھاسی میں ایم ہزار پانچ میں ایم کی ایم کی میر یہی وہ ادوار ہیں جس کو کراچی میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اختیارات تھے اس کی کامیابی کے لیے پورا پاکستان حتی کہ لاہور کے میر کو بھی کراچی کی ترقی اور کراچی میں ہونے والے کام کی مثال دینی پڑتی تھی تو کراچی ہیدرباد سن کے شہری علاقوں کے عوام یقین رکھیں امید رکھیں حوصلہ رکھیں ان کے وارس ان کے ساتھی ان کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے اور آنے والے دلوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا 93 میں جن لوگوں نے قومی اسیمبلی میں مکم کے بائیکارڈ کے بعد جو ایم این ایز بنے تھے وہ دوبارہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں ان کے ضمیر نے اور اخلاقی حیثیت اتنی متاثر ہو چکی دی وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبور صدیقی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی جیری ہیدراباد تندو علایہ تندو جام کے ووٹرز کو شہریوں کو تو وہ پری الیکشن یا پری پول رگنگ ہوئی لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی ہیدراباد تندو علایہ تندو مائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہے ہم نے ستر سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حسان نہیں لیے جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی ستر سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اختدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اختدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں جو بھوکے ہیں دو ہزار پندرہ سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی حدراباد ٹنڈو علایا ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودہ کر کے ستر سیٹے کراچی کی ہڑپ کی گئی ہیں حضف کی گئی ہیں جس سے ہمیں محروم رکھا گیا پھر الیکشن لڑا جنہوں نے تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا اور جو بنیادی طور پر آپ نے یہاں کے عوام ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سعدہ کیا آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائیت سے محروم ہیں جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے ان کے بلدیاتی اختیارات بلدیاتی وسائل جو ایک سو چالیس اے آئین نے جس کی زمانت دیئے آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے تھا جماعت اسلامی ہو پی ٹی آئی ہو ٹی ایل پی ہو سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی ستر سیٹے جو چھینی گئی اس کی فگر ہی نہیں ہے سودہ کر کے الیکشن لڑا سودہ کر کے میر بننے جا رہے ہیں تو پھر آگے جو چار ہزار ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی اور ہیدر آباد کا اس میں ایک نمائی حصہ ہے خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں چالیس ارب ملنے کراچی کو تو ہیدر آباد کو کچھ مل رہا نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ چار سو عرب جو کراچی کے لیے لینا ہے جو یہاں کے بنیادی مسائل پانی کے کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ سرکولر ٹرین کا مسئلہ نکاسی آپ گٹر کچھرہ اٹھانے کا جدید نظام اس کے لیے جو پیسے خرچ انہیں وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی جب ستر سیٹے آپ نے خیربات کر دی صرف اپنے اختدار کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے تھے پیٹیشن وں میں عدالتوں میں کھڑے تھے جماعت اسلامی پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جس جسے کہتے ہیں کہ غیر کمیشن نے کہا الیکشن ہوگا جہاں دو سال الیکشن تو یہ بیو تھا ستمبر میں شاید بلدیات ادارے ختم ہوئے تھے جب اسی مقتر بھائی تیب بھائی جب ہیدر آباد کراچی سے کہے تھے تو سال تھے دوزار بیس دوزار بیس اگست اکتیس اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیات ادارے تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے شایئے تھے اور اگر یہی ہلقہ بندیاں جو ہونی تھی یہ پھر شروع کیوں ہی نومبر دوہزار اکیس میں یہ ہو جاتی نا جب وسی مقتر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری تین یا چھ ماہ تھے آپ محروم کیا بھائی ہمیں جب پچاس سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان پچاس یا ستر سیٹوں کے سمجھو انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سوڈا کر لیا آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں تو یہ بات یاد رکھ نہیں تو ایلیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے ہمارے اس حقوق کے سعودے میں یہ جانب دارانہ خیر منصفانہ اور یہ قطعی اور قطعی یہ پھیکا الیکشن تھا یہ سوکھا الیکشن تھا جو آج پولنگ ہاں اس کے باوجود بھی اگر ایک تو پری الیکشن رگنگ ہو گئی جو ہم نے بتائی ہلکہ بندیوں میں جو ہاتھ ہوا دوسری رگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشن پر قطعے نہیں پولنگ اسٹیشن ویران اور اجار پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے تو وہ پولس اور انتظامیہ اور جو پولنگ سٹاف ہے وہ ان کی مرون منت کچھ اگر کہیں پر تھوڑا ووٹ بہتر ہوگا کہ بہار تو قطارے لگی نہیں ووٹ اگر کہیں نکلیں گے پڑھیں گے تو وہ الیکشن یا پول رگنگ میں آئے گا پول والی رگنگ دونوں رگنگ ہوئی پولس والوں سب ہم دردی پڑھا آج ٹھپے پہ کافی محنت کرنی شہر کے ساتھ کراچی سب کا ان کا نہیں ہے جو کراچی کو لوٹ نے کے لئے یہاں آتے ہیں کراچی سب کا ہے جو کراچی کے خاطر قربانیا دیتے رہے ہیں اور یہ بھی قربانی و خیرات آج ہم نے کراچی خاطر حدر آدھر دی ہے کراچی سب کا ہے لیکن سب بول نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں کراچی کی بات جو آخری خالد بھائی نے کی وہی بات تو ہے نا کہ کراچی تو سب کا ہے لیکن اب پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو اور کسی کی وفا کی حکومت ہو اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو پی پی پارٹی ہو اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارس اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے بیال ایم کی ہم یہ ٹھیکا واپس لے رہی ہے حکومت بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا دیکھیں ہمارا ایوان تو ہماری سڑکیں ہیں اس کو آباد کریں گے وہی فیصلے کریں گے وہی سے چلائیں گے کراچی کو ہم دزبردار ہوئے ہیں اس بیمانی اور دھاندلی کے اب کسی وجہ سے نہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یہ پسند نہیں ہے میری سیاسی ساگ کو یا مفادات کو یا مستقبل کو خطر آئی اس کی لئے تو نہیں کیا نا ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ بات تسلیم کی ہے سبائی حکومت نے بھی کمیشنر نے بھی اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے بھی کہ کراچی میں ہیدر آباد میں پری پول رگنگ ہوئی ہے ستر سے زیادہ سیونٹی تھری سیونٹی تھری یوسیز کراچی کی کم بنی ہے جس کو پیپوز پارٹی نے فیفٹی تھری تسلیم کیا ہوئی ہے نا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو تسلیم خود جنہوں نے یہ ڈی لیمیٹیشن کی انہوں نے خود تسلیم کی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کس لیے بنائے تنخواہ لینے کیلئے بنائے اگر وہ منصفہ نہیں کرا سکتا شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا تو ایسے ادارے کی بھی ضرورت کہا بنتی ہے اور ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے